موسیقی آداب 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 گوڈ ماننگ اسلام علیکم کیا حال چل ہے جی فٹ ہے نجرک ہے ارے کیا بات ہے میرے دوستوں مجھ سے بہت گھلا کرتے ہیں بلکہ میرا مزاق اڑاتے ہیں کہ کبھی کسی ریسٹوران میں یا کسی ہوتیل میں بوفے کھانا کھانا پڑ جائے بوفے کھانا آپ سبی کو معلوم ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں انواع اقسام کی نعمتیں جو ہیں وہ چندی جاتی ہیں اور آپ جو بھی چاہیں جتنا بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اس میں سبزی کی ڈشز بھی ہوتی ہیں گوشت کی ڈشز بھی ہوتی ہیں دالیں بھی کانٹینینٹل بھی پاکستانی بھی تو کبھی کوئی دوست دعوت کر دے اور بوفے کھانا پڑ جائے تو سب کہتے ہیں کہ توسیق پہ تو پیسے زائع اس لیے کہ یہ جاتا ہے اور پوری ان انواع اقسام کی نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز کوئی بھنڈیاں کوئی دال ماش یا کوئی گوشت کی ڈش کوئی بھی کوئی ایک چیز بس چنتا ہے اور پوری شام بس وہ ایک چیز تو اس پہ تو کفے کے پیسے زائع کرنے باری بات ہے ایسے میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھئی کیوں نہیں آپ اپنے میدے کو کیوں اتنے چیلنج میں ڈالیں کہ اس میں ایک ہی وقت میں گوشت بھی ڈال رہے ہیں سبزی بھی ڈال رہے ہیں دالیں بھی ڈال رہے ہیں اور کانٹینینٹل بھی ڈال رہے ہیں دیسی بھی ڈال رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں چل بھئی اب ذرا حضم کر کے دکھا تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ کوئی ایک چیز ہونی چاہیے اور زبردستی ہونی چاہیے لیکن یہ رول یہ اصول ہمارے شو پہ لاغو نہیں آتا اس لیے کہ خاص طور پر فرائیڈے کو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک پاقائدہ بوفے منیو کیونکہ اس میں بہت ہی جائیورس قسم کے سیگمنٹس ہوتے ہیں کہاں تو اچھی خالہ ایک زبردستی کہانی ہمارے لیے تیار کیے بیٹھی ہیں اور تین پیارے پیارے بہن بھائی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کہانی کو سننا اور کہاں اچانک ہمارے ساتھ آ جائیں گی ماہم ماہم جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی اور ماہم جو ہے جو سے ہم کہتا ہوں کہ کورٹ کچھریوں کے ماہر ہیں آج ایک بہت اہم موضوع پر ساتھیوں بات کرنے والی ہیں اور وہ ہیں سائیبر کرائم سائیبر کرائم یعنی آن لائن انٹرنیٹ سے جڑے مسائل جرم اور اس سے جڑے قوانین ریگولیشنز پاکستان میں کیا ہیں ایسے سائیبر کرائم سے ریلیٹڈ ریگولیشنز اور لاوز قوانین کورٹ کچھریوں سے مطالق جن کا ہر پاکستانی کا جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب سائیبر کی دنیا سے یعنی انٹرنیٹ آن لائن کی سوشل میڈیا کی دنیا سے جڑے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ قوانین کی حد تک ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائز کیا ہیں تو دیکھئے کچھانک بلکل ڈیفرنٹ سے ڈیش آگئی اب ایک اور آپ کو ڈیش بتاتے لاو جی ایک اور ڈیش یہ ہے کہ آپ سب کی بھرپور اور پرزور فرمائش پر آصف مجوکہ صاحب آج ہمارے ساتھ مگا پھین گا یہ کون آصف مجوکہ کون ہے لیکن کچھ آپ میں سے کہہ رہے آرے ہاں 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 جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ وہ آپ کی لکھائی کہ دو جملے دو لکیریں پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ مندہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں خوشی شادی محبت پیار پیسہ اس سب کے حوالے سے گائیڈنس دیتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کو پڑھ کر بہت سپر ہٹ ان کا شو گیا تھا سوشل میڈیا پہ ہمارے فیس بک پہ بہت سے سوال آج بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ کریں گے آپ نے دو جملے لکھ کر اپنا نام اپنی جگہ کا نام اور کوئی ایک جملہ انگریزی میں لکھ کر کوئی ایک لائن لگا کر اس کی تصویر کھنچ کے breakfast at home کے فیس بک پیج پہ بھیجنا ہے آپ ابھی سے بھی بھیج سکتے ہیں جتنا جلدی بھیجیں گے تو آپ کو ہلکا سا ہم evaluate کرا سکیں گے on air لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ مجوکہ صاحب سے ذرا اس فن کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ہینڈ رائٹنگ سے آپ کسی کیا future past یا اس کو guidance کیسے دے سکتے ہیں یہ فن کیا ہے اس کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے یہ ہینڈ رائٹنگ تو جناب یہ ہوگی ایک اور ڈش بالکل ہی ڈیفرنٹس ہی اور ایک ڈش تو روز ہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں appetizer اس appetizer کے بغیر تو ہمارے دن کا نہیں ہمارے menu کا نہیں ہمارے meal کا نہیں ہمارے show کا آغاز ہو سکتے ہیں وہ ڈش ہے ٹرینکاشف السلام علیکم السلام علیکم اور ایک السلام ٹرینکاشف تم ڈش نہیں ہو تمہارا کام ڈش ہے میرا کام ڈش ہے اور توسیق بھائی کیسے ہیں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک appetizer appetite لینے سے پہلے میں ایک چیز پہلے جو ہمارا meal تھا اس کی بات کر دوں جو آپ نے آغاز میں کہی دیکھیں ساتھوں توسیق بھائی نے جو کہا کہ ایک چیز پک کریں جو اپنی مرضی کی ہے میدے کی مناسبت سے بالکل ٹھیک کہا لیکن شرط ہی ہے کہ اس کے اندر آپ کی میکرو بریک ڈاؤن پوری ہونے شاید میکروز کیا ہوتے ہیں اس کے اندر پروٹینز فیٹ اینڈ کاربو ہائیڈریٹ منرلز کہاں سے آئیں گے آپ کے سالات جو ہوگا ویڈیٹیبلز ہوں گی تو ایک کمبینیشن ہو جائے گا فائیبرز آپ کے جو چپاتی ہے یا براؤن رائس براؤن روٹی ہے سفید مت کھائے گا تو کمپلیٹ میل بنتا ہے چاہے وہ دال کی صورت میں ہو دال سے آپ کو کائبو ہائیڈریٹس پروٹین کی کم مقدان ملے گی دال کی رشو زیادہ ہوتی ہے ساتھ میں چپاتی کھا دی تو میکرو بریک ڈاؤن پوری ہوگی سالات لے لیا ساتھ میں تو کمپلیٹ میل ہو جائے گا اور اگر جی نہ کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرا صرف بھنڈیاں چمچ سے کارکاٹے سے کھانے کا دل کر رہا ہے میں نے وہ کھا لی لیکن میرے ذہن میں ہونا چاہیی کہ اگلے میل میں میں کھا میکرو بیک ڈاؤن کو بہت اچھی بات یہ تو سکھ بہنیا کہ آپ پورے دن میں کس طریقے سے اپنی میکروز کو بیلنس کرتے ہیں تو آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں ہمارا ورک آؤٹ سے اب آتے ہیں ہمارے میٹھے پہ جس میں ہم لوگ اپر بیک اور شولڈر سٹرین کر رہے ہیں ساتھوں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ شولڈر ساکٹ ہے روٹیٹر کف ہوتا ہے اس میں درد نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تو میں جلدی سے آپ کو ایک اس کی ویریشن بتا دے دوں جس سے وام اپ آپ کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ نے وارک آؤٹ سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اس پوزیشن میں آنا ہے ایل بھو 90 ڈگری اور اس کا اپنے 3 ویریشن کرنی ہے پہلی فارم 3-3 موف کر کے دکھاؤں گا 3 times آپ نے یہاں رکھنا ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور آپ نے ہاتھ یہاں رکھنا ہے کہ آپ سپیڈ بہت تیز ہونے جاری کنٹرول فارم میں چاہیے آپ ویٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں آپ نے نائس انڈ کنٹرول تینشن رکھنی ہے بلکل تیز نہیں جانا کنٹرول all the way all the way پورا نیچے جائیں گے اور یہاں تک آئیں گے ایک مرتبہ اور کر کے دکھاتا ہوں بلکل نیچے جائیں گے اور یہاں تک آئیں گے اس کے آپ نے 8 سے 12 repetitions کرنے ہیں 3 sets کرنے ہیں اس کے بعد آپ ریورٹس جائیں گے بریک لیا اور پھر یہاں آئیں گے بریک لینے کے بعد 3 sets کرنے کے بعد یہاں جائیں گے اور ایسے پورا نیچے کی جانے اور پورا اوپر واپس 90 degree angle اس کے آپ نے تین مرتبہ کی ہے اس کے بعد آپ نے ایک last move کرنی ہے finisher جو کہ ہوگا آپ کا all the way down all the way up پورا نیچے یعنی بغیر ویٹ پورا اوپر ویٹ کے ویٹ کے ساتھ ہی کریے اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ light weight بہت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ آپ بغیر ویٹ کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو arms ہیں آپ کے جو پٹھے ہیں وہ اچھے طریقے سے warm up ہو جائیں گے تو ہم آغاز کریں گے آج کی پہلی move کا shoulders upper back ہمارا focus ہے آج so first move ہے ہماری ایک ساتھیو جم میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے لوہے کا جس کو ہم انگریزی میں barbell کہتے ہیں stick کہتے ہیں لوہے کی اس کو ہم use کرتے ہیں usually تو میں آپ کو ڈمبل کی صورت میں کس طرح ہم کر سکتے ہیں وہ میں کر کے دکھاتوں آپ کو آپ کا stance shoulder width ہوگا آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور outward to inward یہ press ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے تو close grip as close as possible دیکھ لیجئے میرے dumbbells کیسے close ہیں اور میری elbow کونیاں میری ایسے نہیں کونیاں ایسے ہونی چاہیئے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں press ہر ایک پہ آپ کی grip placement جو ہے وہ change ہوتی جا رہی نوٹیس کیجئے بیسکلی کیا رہا ہے تھوڑا باہر کی جانب آپ موک کر رہے اپنے واز پھر آپ پیس آئیں گے انوار اس کو آپ 6 ریپ پیٹیشن 1 موک میں کہہ سکتے ہیں بیسکلی ایک ریپ ہوگا لیکن آپ کر کے دکھاتوں ویٹ کے ساتھ all the way جیسے آپ دیچے آئیں گے تو آپ کی فارم کھلتی جائے گی وائٹ آئیستہ آئیستہ باہر کی جانب اپنے وائٹ کھولتے چلے جا رہے آئیستہ 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 اندر کی جانب آئیں گے ایک مرتبہ فولو کیجئے دکھائیے گا پر 90 ڈگری وائٹ ہوا اور پھر آپ نائس اند کنٹرول اور ٹویانر کاشیف اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں تو اسیق بھائیستہ تاکہ میند مسل کنیکشن بنے اور زیادہ زیادہ ٹیشوز کا بریک انتہار بلکل جلدی کی جو آپ نے بات کی تو آج ہمارا جو فوکس ہے آج ہمارا strength اور مسل بلڈنگ پہ فوکس ہے تو ہماری repetition 6 to 10 کے in between somewhere around رہے گی آپ 6 بھی کر سکتے ہیں 7 8 9 اور 10 تک in between 10 تک رہیں گے نہ اس سے اوپر جائیں نہ اس سے نیچے جائیں گے ٹھیک ہے ہماری next move ہے ساتھی ہوں اس میں ہم نے اس position میں آنا اور میں تھوڑا سے ایسے ہوں تاکہ اس کی جو movement ہے بیسکلی تھوڑا اسی اور ٹیکنیکل ہے فارم اور angle variation ہے تو آپ کو نظر آجے پراپر طریقے سے وائیڈ کریں گے اور چھولڈر پریس کریں گے اوپر واپس آئیں گے دوبارہ سے بیہائنڈ بیہینڈ 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 ہی بیہینڈ بیسیکلی یہ موووینڈ اب نوٹ کریے آپ سوچیں کہ آپ نے stick rod پکڑا گیا باربل آپ فرانٹ بیہینڈ 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 یہ مووویمنٹ کرنی ہے میں آپ کو دنبال کے ساتھ کردک سو لیٹس start ڈوڑن یہاں رکھیں گے angle آپ کا منٹین 90 دگری رہنا چاہیے اللہ وی اپنے اپنے روز کرنے اپنے ہیڈ کو بس ہی آپ کی فل رینج اوپ موشن ہوگی کہ امیجن کرنے اور یہ ایک قسم کا سرکل بان رہا ہے کہ آپ نوٹ کریں اور یہ 8 reps 3 sets 6 to 10 repetitions 3 sets پیری مووکے نیکس مووکے 3 sets اور آپ نے اقارڈنگ تو یور سٹرنٹھ جو ہے آپ نے اس کا ویٹیوز کرنا ہے سیکنڈ ہماری ساتھ دیکھیں تو سکر بھائی یہ مووووینت ہے ہمارا شولڈر بلیڈ شولڈر سوکٹ ایسے کام کرتا ہے اس کے طور پہ یہ میری بون ہے اور یہ میری آم موووومنٹ ہے تو کچھ اس طریقے سے ہے ٹھیک ہے تو یوں لی جب ہم فرنٹ ریز کرتے ہیں تو ہمارا بیسکل یہ گریپ دیکھیں تو یوں یوںز ہو رہی ہے مسئل ٹیشوں یوں یوںز ہو رہے ہیں ساتھیا جب ہم گریپ پریسمنٹ یوں کر دیں گے آہا تو روٹیٹر کا پورا گھوم گیا گھوم گیا تو ادر مرسل ریکلوٹ ہوں گے ٹیکنیکل چیز تھی سمجھ آئی آپ کو اسے رکھا سیکنڈ نام ایسے اب دیکھیں بالکل ڈائگنے لیں نیچے اور یہ 90 ڈگری پرللل to the ground ڈیگر پرپینڈکولر 1 2 ڈیٹینشن رہے گی انٹائر لی 3 4 چاہیں تو آپ یہاں پہ ڈیڈ لاک کر سکتے ہیں جہاں پہ فلور کے ساتھ آپ یہ گریپ زیادہ سٹینس اچھا ہو ہزکیسا نہیں بینڈ کر لیں بہر میکنگل سپورس نیس پہ نہیں پڑھنی چاہیے let's say 10 ہو گئے اس کو نیچے کیا اس کو اٹھایا واہ پھر دوسری سائی 2 3 4 دوڑی سی آج ٹیکنکل 5 لیکن اگر آپ غور سے ان کو پالو کریں تو اپر باک اور شورڈرز کے لیے نہایت مفید ایکسرسائیز جی تو اب ہم اگلی جب موف کے جانے بڑھتے ہیں ساتھی اس کے بعد ہم دو موف کریں گے اور اپنا ورکاوٹ ختم کریں گے لیمبا تھا لیکن میں اس کو شورٹ کروں کیونکہ گفتوگوی ہماری شروع میں ہوگی انیویز شروع کرتا ہے یہاں رکھیں گے all the way down all the way down آپ کا primary muscle مجھے چاہیے یہ trapezius پہ اپنے اپر بے پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے لین فوروڈ نہیں ہونا stress جانا ہے یہاں پہ all the way rotate twist all the way controlled forb اور stance بلکل بری ہونا چاہیے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے برنہ ایک کے بجائے کوئی اور muscle train ہونے کے لئے let's move on to second last move ساتھیو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے basically آج ہمارا آگے دو چھٹیاں آ رہی ہیں اور میں نے سوچا تھا اپر بے کچھ شولڈرز لیکن میں اپنی 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 شولڈرز کی مووز کم کر کے right now میں آپ کو بتانے لگوں کہ اپنے شولڈرز کے ساتھ اپنے پیٹ کو نہیں بھولنا آگے دو چھٹیاں آج فرائیڈ ہے so let's start with some اور چھٹیوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہو جائے گڑ بڑ ہو جائے کوئی بلالے کھانے پہ گھر دعوت پہ اور وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 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 وہ پھر نہیں 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 ہوتی توسرک بھائی میں نہیں آسکتا ہی سہتے میں بہت بزیو thank you very much اچھا ساتھیو شروع کرتے ہیں آپ نے grip placement کی ڈمبلز کو آپ نے hold کر کے رکھنا ہے and punch کرنا ہے again core پہ فوکس کریں اور شولڈر پہ ہم فوکس کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو crunch نہیں کر سکتے تو ساتھ میں punches بھی کرنے دمبل کی ساتھ وہ بھی ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ لوگ جن کو آپ واقعی punch کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر سامنے ویجولائز کرنے تو دیکھیں کیسے ہوتی یہ ایکسرسائز اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا اور punch بھی ہوتا چلا جائے گا آپ نے notice کیا ساتھیو ایک مرد بار کر کے بتا رہا ہوں اور nice and controlled کیوں رکھا ایکسی جانب بڑھتے ہیں اگلی last move کی طرف اور ہمارا آج کا workout ختم ہو جائے گا ساتھیو اب ہم آئیں گے چونکہ core اور shoulder combine کر لیا اب ہم نے آخر میں اب ہم کریں گے اس طرف آئیں گے ایسے اور other arm and leg کو اٹھانا ہے یعنی کہ آپ کا جو blood flow ہوا ہے آپ کے shoulder پہ ہوا ہے پورے انٹائر upper back پہ ہوا ہے اور core engage ہوئی ہے آپ کی پچھلی exercises میں جو ہم 3 sets کریں گے اس کے آپ again 6 to 12 repetitions left leg high left arm لیکن right arm movement رہے گی ہماری front raise one and two and three اس میں balance focus بہت زیادہ involved ہے یاد رہے کہ آپ کا ہاتھ پورا فلور کے ساتھ ہو یہ grip placement بہت اچھے طریقے سے ہو leg straight ہو تاکہ آپ کا lower abs جو ہیں core involved ہوگی اس میں ٹانشن رہے ٹانشن رہے بازو سیدھا breathe in breathe out nice and control کوئی جھٹکا نہیں دینا کیا ہوگا other side ایسے ہوگا یہاں سے شروع کریں کے leg straight core nice and tight little bit arch chest up گردن ڈائیگنل نہ اُدھر نہ ایدھر درد ہوگا وڑنا اگر advanced ہے تو میری ترہا آپ ایسے بھی کر سکتوں ایسے بھی کر سکتوں ایسے بھی کر سکتوں it's all about mind muscle connection کیا آپ کا connection کہاں بنایا ہے nice and controlled six to eight repetitions چاہے تو lean پھوڑا سا ہو جائیں کہ core bit tension زیادہ ڈل سکے اور leg dog اپنے extension کر کے رکھنی ہے اور فوکس رکھنی ہے انٹائیلی بھوڑ مزل سے six to eight repetitions three sets every move ساتھ ساتھ پانی کا سیپ اور توسیق بھائی یہ تاج کا مرور کا great سید ارسلان بخاری بورے والا سے انہوں نے آپ کو contact کیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں ایک جم کھولنا چاہتا ہوں very nice تو ہمیں گائیڈ کریں کہ ایک جم کیونکہ آپ کے اس سیگمنٹ سے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو کے جم going بھی شروع ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک بزنس opportunity بھی ہے اس لیے کہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں اور ریسرچ پی شو کرتے ہیں کہ پچھلے پانچ سے دس سال کے اندر پاکستان کے اندر ایکسرسائیز اور جم جانا اور ایک ہلتی لائف سٹائل کا بہت زیادہ ترینڈ آیا تو ایک نیا بزنس opportunity بھی ہے اور سالان یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک جم جس کا آج ہم جواب ابھیسلی نہیں دیں گے کہ جم کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیا بزنس پلان ہو سکتا ہے اور یہ اچھا بزنس ہے نہیں ہے اور اس کے لیے کچھ ہمیں ٹپس دیجئے تو میرے خیال ہے کہ کسی دن جی لمبا چھوڑا ہے اس کے اوپر ایک سیشن رکھتے ہیں اور ویسے بھی ٹرینر کاشیف کی بچمند کی خواہش ہے کہ وہ اس پیلے صوفر پہ بیٹھیں گے پیلی کرسی پہ بیٹھیں تو ایک دن میرے خیال ہے پیلی کرسی پہ آپ کو بٹھا کے بہت زیادہ موضوعات ہیں پھر میں کیا کروں گا پھر آپ کو مجھے ایک ہفتے میں دو تین مرتبہ بٹھانا پڑے گا ہم صرف جم ایز ای بزنس کی اوپر بات کریں گے اور ساتھیوں کو ٹپس دیں گے تو ارسلان پلیز ستے ٹن ٹونڈ اور بہت اچھا آپ کے سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے تیار کر کے لے کے آئیں تو آپ جیسے بہت سے ساتھیوں کا جو پاکستان کے بڑے شہروں چھوٹے شہروں گھوٹ گاؤں میں موجود ہیں اور اس کو پروفیشری لے کے چلنا چاہیے لیکن میرے بھائی آج آپ کی اسائیمنٹ یہ ہے کہ آج آپ نے وزٹ کرنا ہے اپنے ایریا میں کہ قریب تر کون سا جم ہے اس کا کیا لیول ہے جم ہے بھی یا نہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کس قسم کی لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے وہاں کے عوام کس طرح ان کا لائف سٹائل ہے آپ کا جم لیوش ہونا چاہیے ایک سٹینڈر ہونا چاہیے ایک نورمل ہونا چاہیے یہ دو چیزیں دو تین چیزیں ہیں اس پہ آج ورک کریں اور آپ باقی انشاءاللہ اگلی انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور میرا خیال ہے اس کے اندر ہم مینہ کو بھی انوال کریں کیونکہ وہ بزنس کے ایکسپرٹ ہیں تو کسی دن ان کو بھی اسائنمنٹ دیتے ہیں میں کہانے لگا تھا میں نے کہا نہیں چلیں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ آپ اور مینہ مل کے ایک بزنس شکریہ آپ نے نہ صرف اس سیگمنٹ کو دیکھا بلکہ ہمیں یقین ہے اور ہمیں پتہ بھی لگتا رہتا ہے آپ لوگ اپنی پکچرز بھی بھیجتے ہیں اور اپنی ترانسفرمیشن سٹوریز بھیجتے ہیں جو ہم بابجو سکریم پہ نہیں دکھاتے لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خواتین نے ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے بزرگوں نے کس طرح سے چینج کیا ہے اپنا لائف سٹائل اور ایک بہتر ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی وجہ سے ہم چل کے لیں گے ایک چھوڑا سب بریک بریک کے بعد سب بچے بڑے کٹھے ہو جائیں ییس ییس اچھی خالہ آگئی ہے کہانی شروع ہونے والی ہے دیکھیں تو آج کوئی پری شہزادے کوئی جن بھوت چڑیل کون سی کہانی ہے کسی بچے کی ہے بڑے کی ہے تو یہ سب سرپرائز انپولڈ ہوگا اور ایک چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی خالہ کے ساتھ آداب اسلام علیکم جیتے رہی ہے والیکم السلام اچھے خالہ بڑی خوش ہوتی ہے جس دن زیادہ بچےوں کہانی سن رہے ہیں ہاں بہت زیادہ مزہ ہاتا ہے نا کہ بچے کہانی سن رہے ہیں بچوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے بہت مزہ ہاتا ہے تو ہمارے ساتھ کون کونے جی آج ذرا بتائیں محمد عرب ارشاد محمد عرب ارشاد اور آپ کا کیا نام ہے ابتسام احمد ابتسام احمد اور عریشہ بھئی عریشہ کا ڈریس جو ہے وہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے بلو ایسے لگ رہے ہیں کوئی پری آکے بیٹھے بلکل پری آکے بیٹھے لیکن آج کوئی پری کی کہانی نہیں ہے بھئی پری کی کہانی اس لیے نہیں کہ پری خود جو آئی دی ہمارے تو آج کس کی کہ کوئی شہزادہ شہزادی کوئی جن بھوت کچھ نہیں نہیں جی نہ جن ہے نہ بھوت ہے نہ شہزادہ نہ شہزادی ہے لیکن ایک بادشاہ ہے بادشاہ ہے لیکن جو اس کہانی کا ہیرو ہے وہ ایک پہلوان ہے ارے واہ پہلوان کی کہانی ہے یہ ایک پہلوان کی بچو آپ کو پہلوان کا پتہ ہے کون ہوتا ہے ہے نا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ کھیل کھیلتے ہیں مختلف کھیل ہوتے ہیں جوڈو ہے کراٹے ہے باکسنگ ہے ایسے ہی پہلے زمانے میں بھی اور آج کل بھی ہوتا ہے پہلوانی ہوا کرتی جی اور وہ ایک قسم کا کھیل تھا دیسی ریسلنگ کہتے ہیں جی بلکل ریسلنگ آپ اسے انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں اسے پہلوانی کہتے ہیں اور دنیا میں بہت بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں ایران کا ایک پہلوان بہت مشہور تھا رستم اس کا نام بہت مشہور ہے پاکستان کا ایک لاہور میں رہنے والا بہت جو ورلڈ فیم کا پہلوان تھا گاما پہلوان اور ان کو بہت انعامات ملتے ہیں شیلڈز ملتی ہیں میڈلز ملتے ہیں ٹروفیز ملتی ہیں اس کے علاوہ پیسے بھی ملتے ہیں تو پہلوانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا پیشہ بھی ہے کھیل بھی ہے پیشہ بھی ہے لیکن پہلے دور میں یہ فقط ایک کھیل ہوا کرتا تھا اور اس کھیل کا فائدہ یہ تھا کہ بادشاہوں کی فوج میں بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے جو جنگ میں ماہر ہوتے تھے اور وہ لوگوں سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے گرز انہیں کہتے ہیں وہ ایک ارتھیار ہوتا ہے وہ چلایا کرتے تھے بجائے تلوار کے اچھا یہ بہت پرانے وقتوں کی بات بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب بلکل تلوار کا زمانہ تو گھوڑوں پہ چڑھتے تھے جاتے تھے یہ آج کل بندوق پسٹل یہ توپ وغیرہ یہ نہیں تھا بچہ اچھی خالہ وہ زمانہ مجھے زیادہ اچھا زیادہ آ رہا ہے کہ جو بھی لڑنا ہے بھئی ہاتھوں لاتوں سے فوج کا مقابلہ ہے اس میں عوام جو ہیں وہ کم پسٹے تھے کم پسٹے تو تھے لیکن کم کہانی یہ ہے کہ ایک مشہور بادشاہ آپ نے نام سنا ہوگا مغل بادشاہ اکبر اس کا دور تھا ہاں جی دیلی میں اکبر بادشاہ کا دور تھا اور اکبر بادشاہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح اس کے دربار میں بھی ایک پہلوان تھا جس کا نام اجمل تھا اجمل پہلوان جو تھا وہ بڑا اونچا لمبا چوڑا چکلا طاقتور پہلوان تھا ٹھیک ہے اچھا پہلوان جو ہیں ان کے بارے میں یہ سنا گیا کہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ویسے بہت حلیمت تبا ہوتے ہیں یعنی کہ خوش مزاج ہوتے ہیں غصہ نہیں ہوتا ان میں آجزی ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن اجمل پہلوان بلکل مختلف تھا اپنے جتنا وہ موٹا تازہ اور اونچا لمبا تھا اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی غصیلہ بھی تھا غصہ بہت بڑی جلدی جو ہے نا اسے غصہ آ جاتا تھا کسی بھی بات پر جب غصہ آتا تھا تو وہ نہ اپنے کسی کو آگے دیکھتا تھا نہ پیچھے نہ نتیجہ کی پرواہ کی یہ جو ہے وہ اپنی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا میں سب سے طاقتوار ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اب جو چونکہ دربار میں اکبر بادشاہ کا وہ فیوریٹ تھا جی وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور وہ جناب جب اس کا دل چاہتا تھا لوگوں کو مار پیٹ جاڑ جنکار کرتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے اس سے ڈرتے تھے کہ یہ شکایت نہ لگا دے ٹھیک ہے اور غصے میں آتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا اب جناب کیا ہوا لیکن ایک دن ایک شخص نے اکبر بادشاہ کو اس کی شکایت لگا دی الٹا کام ہو گیا اس ہاں جی اس نے شکایت لگا دی کہ یہ پہلوان جو ہے یہ لوگوں کو مار پیٹ کرتا ہے جو کہ پہلوانی کے قانون کے خلاف اور اس کے اصولوں کے خلاف اب جناب اکبر بادشاہ کو بھی غصہ آیا اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں جسمانی طاقت کا بلکل ٹھیک کمزور لوگوں کو دبائیں آپ تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ اس کو نہ سبق سکھانا چاہیے اچھا سزا تو نہیں ہم دیں گے لیکن کوئی ایسی بات ہو کے سبق سکھائیں ٹھیک اکبر بادشاہ کے دربار میں اس کا ایک ویسے تو مسخرہ تھا اسے بیربل کہتے تھے بڑے مشور شخصیت ہے بیربل اچھا لیکن وہ اقل مند بھی تھا صرف مسخرہ نہیں تھا مسخرے لوگ جو ہے نا جو مذاہ پیدا کرتے وہ اقل مند بھی ہوتے تو جناب زہانت سے ہی تو مذاہ پیدا ہوتا ہے تو جناب وہ جو تھا اس نے کہا جیس کوئی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب اس کے سامنے مسئلہ آیا اس نے اکبر بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی یہ اب ترکیب بعد میں پتا چلے گی تو وہ ترکیب اس نے بتائی اور اس نے کہا جی کہ آپ اس پر عمل کریں تو سبق سبق وہ سیکھ لے گا اور آئندہ نہیں کرے گا اجمل پہلوان اجمل پہلوان ٹھیک ہو گیا جی چنانچہ بیربل کی وہ جو ترکیب تھی اس پر عمل کیا گیا اس نے اور جس ایک دن جب اجمل پہلوان اپنے گاؤں کسی کام سے گیا تھا تو جو اس کا محلہ تھا پہلے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے ان میں گلیاں اور محلے ہوتے تھے اب بھی آپ پنڈی میں جائیں پرانے میں تو وہاں ہیں محلے ہوتے ہیں بہت سے شہروں میں ابھی بھی ہیں تو جو اجمل پہلوان کا محلہ تھا نا وہاں سے لوگوں کو نا انہوں نے دوسرے محلے میں شفٹ کر کے گھروں کو خالی کروا دیا اچھا اس کے رشتے دار اور اس کے گھر والے اور اس کے دوست اے باب سب جو ہیں ان کو کہا کہ گھروں کو خالی کر دیں اور بلکل سنسان ٹھیک ہو گیا محلہ اب جناب اجمل پہلوان جب گاؤں سے واپس آیا تو اب وہ محلے میں آتا تو عجیب صورتحال ہے یہ خاموشی ہے اور کوئی بول نہیں رہا کوئی کچھ نہیں ہے نہ کوئی بچہ نہ کوئی بڑا نہ کوئی بڑا اب کیا وہ آوازیں دے اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو رشتے داروں کو کسی کے جواب کسی کا جواب نہیں آرہا اور جیسے جیسے جواب نہیں آرہا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا بسیکلی تو اس کا غصہ تھا نا جو اس کو ہلا دیتا تھا اور وہی غصہ پھر سے آنا شروع ہو گیا جب کافی غصہ آیا تو جناب وہ ایک طرف سے پروگرام کے مطابق ایک بہت بڑا بیل 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 کا پتہ ہے نا آپ کو گائے کا مذکر ہوتا ہے بیل ہاں اسے سانڈ بھی کہتے ہیں جی بیل ہوتا ہے اور اگر یہ کوئی موٹا تازہ ہو اور تو وہ بڑا خونکار ہوتا ہے بلکل اور اس میں پاور بھی بہت طاقت ہوتی ہے اسے ایک گلی میں چھوڑ دیا گیا جناب وہ جھومتا جھامتا اجمل پہروان کے سامنے سے آ رہا تھا تو اجمل پہروان کو اپنے طاقت پر ناز تھا اس نے آو دیکھا نا تاؤ وہ جا کے کھڑا ہو گیا بیل کے سامنے اچھا اچھا بیل اس وقت اپنے کوئی اس موڈ میں تھا وہ اس کا راستہ کاٹ کے دوسری طرف نکل گیا اجمل پہروان پھر وہاں آ گیا آ گیا پھر وہ ذرا اور ہٹ کے اس نے اپنا راستہ بنایا تو وہ پھر تیسری جگہ آ گیا آ گیا کیونکہ اسے اسے یہ غصہ تھا کہ یہ بیل جو ہے میرے سامنے کیا چیز ہے اور بیل بڑے خونکار انداز میں اس کی طرف آیا اجمل پہروان نے اسے مکہ جڑ دیا اپنی طرف سے کہ میں اسے زیر کر سکتا ہوں اپنے تو جناب کیا ہوا کہ بیل تو بیل تھا اس نے جناب دوڑ لگائی اور ایک ٹکر ماری اجمل پہروان کو اجمل پہروان اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ اب جناب جب نیچے گرا اجمل پہروان تو اس کا غصہ ابھی بھی تھنڈا نہیں ہوا وہ پھر اٹھ کے بیل کے سامنے آ گیا بیل نے اسے دوسری ٹکر ماری پھر تیسری ماری اب تو جی بیل اس کو ٹکروں پر ٹکریں مارنے لگا اجمل پہروان زخمی ہو گیا بری طرح سے ایک اونچی جگہ پہ اکبر اور بیربل اور سب درباری کھڑے یہ تماشاں دیکھ رہے تھے لیکن اکبر نے کہا سبق کافی ہو گیا ہے اس نے کافی سارے سپائیوں کو بھیجا تاکہ بیل کو کابو میں کریں اور اجمل پہروان کو اٹھا کے دروار میں لائیں تاکہ اس کا علاج معالجہ کیا جائے جب اسے لائے تو پھر اسے اجمل پہروان کو بتایا گیا کہ دنیا میں تم سے طاقتور اور بھی ہو سکتا ہے بے شک وہ انسان نہ ہو لیکن وہ جانور ہو سکتا ہے اپنے سے کمزور لوگوں کو تنگ کرنا اور ان پہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں اگر آپ کسی پہ رحم نہیں کھائیں گے تو کوئی بھی آپ پہ رحم نہیں کھائے گا اور اچھی خالق اس میں ایک اور چیز جو جو سبق ہے اس کا بلکل بلکل وہ یہ ہے اس نے کہا بیربل نے اسی وقت کہا وہ حاضر جواب تو تھا اس نے کہا جی یہ بات ہوئی ہے آ بیل مجھے مار یہ ایک کہاوت ہے اردو کی یہ اس وقت آ بیل مجھے وہاں سے شروع ہوئی ہے مطلب اس کا ہے کہ بیل کو دعوت دینی کہ آؤ مجھے مارو آ بیل مجھے مار تو بچوں یہ تھی آج کی کہا جی اس میں سبق بھی ہے کہ اپنے سے زیادہ یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ کوئی اور طاقتوار نہیں ہو سکتا کمزوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اپنے سے کمزور لوگ جو ہیں ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا تو یہ تھی آج کی کہانی تالیاں 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 بہی بہی بڑے مزے کی کہانی تھی بہی عریشہ سے پوچھیں کہ کیسی یہ عریشہ کیسی تھی کہانی مزے کی تھی اچھی تھی آپ کو اچھی لگی اچھا آپ کو کیسی لگی جی کہانی اچھی تھی یہ تو اسداد آدمی ہے تو کھانیاں بڑی سناتا ہے کسی دن اس سے کہانی سنویں چلیں یہ تو پڑھتے بھی ہوں اردو کی بک میں بھی ہوتی ہے اردو میں پڑھتے ہو اردو میں بھی پڑھتے ہو انگلیش اور اردو ٹھیک ہے انگلیش میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن اردو میں بھی پڑھنی چاہیے اچھی خالہ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں اردو کے سٹوری بکس پرنیر جی میں بھی پڑھتی گھر میں آپ بھی پڑھتی ہیں گھر میں تو یہ بتائیں کہ یہ دانت آپ کا کدھر چلا گیا یہ واپس آئے گا کی نہیں آئے گا نیو آجائے گا شکر یا نیو آجائے گا اچھی خالہ کبھی دانت گر رہے ہیں جو آپ واپس نہیں آئیں گے اچھا جی تینکی سو بچ اچھی خالہ بڑے مزے کی کہانی تھی ہم چل کے لیں گے جناب اب ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مہم جمال ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہمارے ساتھ ہوں گی اور آج مہم نے بہت اہم موضوع چنا ہے اور وہ ہے سائیبر کرائیمز کے آن لائن انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کس طرح کے کرائیمز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے قوانین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں رہی میرے ساتھ ابھی آپ کو مہم سے ملواتے ہیں موسیقی موسیقی مہم جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اسلام علیکم مہم اسلام علیکم کیا حال جانے ہیں بلکل ٹھیک آپ کے سیگمنٹ کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اس کیے کے گھر بیٹھے پاکستان کے آئین کے مطابق اور پاکستان پینل کورٹ کے مطابق جو ہمارے قوانین ہیں جو لوز ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے بہت آسان الفاظ اور بہت ضروری ہے انفرمیشن دینا ایکزاکٹلی تو آج کیا ٹاپک ہے جی سائبر کرائمز آج سائبر کرائم ٹاپک ہے کیونکہ اب تو سب پوری دنیا الیکٹرانک اس پہ آ گئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہم اس پہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یا اس پہ جو جو کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم کیا اس سے ریلیٹڈ کرائم ہے اس کے بارے میں آج میں بتاؤں گی جی بلکت پاکستان میں پہلے تو انیشلی کچھ لالز ڈیل کرتے تھے پر 2016 میں 2016 میں آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آیا ہے جس کے بعد سے آپ کی کچھ کٹیگریز ڈیفائن ہو گئی ہیں الیکٹرانک کرائم کی جس طرح ہم فیس بک پہ بیٹھے ہیں یا ہم ہیکنگ کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کیا کرائمز ہیں اور اس کی کیا پانشمنٹ ہے یہ سارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے انڈر ڈیل ہوتا ہے تو براڈلی کتنی کٹیگریز ہیں براڈلی اس کی بہت اگزاوسٹیف کٹیگریز ہیں یعنی کہ فور ایکزامپل اگر میں کسی کے کنسینٹ کے بغیر اس کی کوئی انفرمیشن لیکھ کر دوں اس میں کوئی غلط اس کو دکھا رہی ہوں تو وہ میں ڈال دوں اس کے علاوہ آپ کسی اس کی پانشمنٹ تین سال اس سے رینج کرتی ہے ویری کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی بچے کی میں ڈال دوں تو اس سے زیادہ پانشمنٹ ہے اچھا یہ تو روز ہی ہو رہا ہوتا ہے جی اگزاکٹلی اپنے بچے کے علاوہ کسی کے بچے کی بغیر اس کی کنسینٹ جس میں آپ کا کوئی کنسینٹ ایسا آپ نے ڈالا رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی پانشمنٹ بہت زیادہ ہے یعنی کہ سات سال تک کی ایمپریزنمنٹ پلس فائن بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہاں صرف فائن اور یہاں ایمپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھوائے گا کہ ہمارے فیس بک کے ایمیل ہیک ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں آتے ہیں میسیج کہ اپنا نمبر بھیجو اور کسی بھی فرینڈ کی درو اس کا ہیک ہوا ہوتا ہے اور پھر ہمارا بھی ہیک ہو جاتا ہے ہیکنگ بھی اس کے اندر آتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا کئی سسٹم ہیک ہوا ہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹرونک مینز کے تھرو پور اگزامپل ہیٹ سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سے کوئی سیکٹیرین بیسس پہ شروع ہو سکتی ہے لڑائی اگر آپ وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی اس میں آپ کا پنشمنٹ ہے امپریزنمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا فائنل لیکن یہ کون فیصلہ کرے گا اس کی یہ کیا الہدہ سے کوئی عدالت ہوتی ہے کوئی سپیشل کورٹس ہیں یا نومل کورٹس ہی اس کو ڈیل کریں جی بلکل اب اس کا پروسیجر اس طرح سے ہے کہ آپ کی ایف آئی اے کے پاس جو ہے آپ کی آثورٹی دے دی گئی ہے اس ایکٹ نے ایف آئی اے کو آثورٹی دے دی گئی ہے جب آپ یعنی یہ کیسز سارے سائیبر کرائم کے ایف آئی اے دیل کرتے ہیں ایف آئی اے دیل کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے پروسیجر اس طرح ہے کہ آپ ایف آئی اے کو کمپلینٹ دائر کرتے ہو وہ کمپلینٹ آپ بیٹھ کے آن لائن بھی کر سکتے ہو اور جب آن لائن کرو گے وہ آپ سے آئی ڈی کارٹ وغیرہ مانگیں گے آئی ڈی کارٹ دے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا واقعہ پیش آیا کس طرح کا آپ سے کرائم ہوا ہے سائیبر کرائم ہوا ہے آپ وہ ڈیٹیل دے کے ایف آئی اے کو بھیجوا دے پھر ایف آئی اے آپ کو بلاتا ہے کہ آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں یہ ایک پروسیجر ہے اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹرانک مینز کے تھو نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایف آئی اے کے آفیس جا کے جو ان کی یہ سائیبر کرائم کی برانچ جو برانچ اس کو ڈیل کرتے ہیں اس میں ان پرسن جا کے کہ آپ اپنی کمپلین ڈائر کر سکتے ہو اور کمپلین ڈائر کرنے کے بعد وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ یہ کرائم ہوا جو آپ نے لکھا ہے اور یہ کرنے کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن چلتی ہے ان کا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے انویسٹیگیشن چلنے کے بعد پوری انویسٹیگیشن اگر ان کو لگے کہ یہ واقعی اس طرح کا کرائم ہوا ہے تو پھر اس کا ٹرائل سٹارٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایف آئی اے کے اندر ہی ان کے سپیشل کوٹس بنے ہیں جو ان کرائمز کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ پھر ٹرائل چلے گا اور اس کے اقارڈنگلی جج دیکھے گا کہ اس کی امپریزنمنٹ ہے یا اس کو فائن لگنا ہے یا اس سچ کیا پروسیجن اگر وہ ہیکر ہے تو اس کے مطابق قانون اگر وہ ہیکر ہے یا جو آپ کی کی کیٹیگریز ہیں اس کے اقارڈنگلی آپ کا قانون لگے گا اب اس میں صرف آپ کی ہیکنگ یا کسی کی پوٹوز یا ہیچ پیچ اس تک محدود نہیں ہیں اگر ٹرائلزم کسی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو بھی اس میں آپ کمپلین دائر کر سکتے ہو یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ٹرائلسٹ ایکٹیوٹیز میں کوئی آپ کو انوالف کرنے کو کہہ رہا ہے یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ٹرائلزم کو اچھا پوٹرے کر رہے ہیں جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے آگے جا کے آپ کو یہ ہوئے گا جنت میں ہورے ملیں گی اس طرح کی کوئی بھی اس طرح کی تو اس کی الگ کیٹیگری ہے اس کے علاوہ اگر کوئی وائرس آپ بناتے ہو اور وہ کہتے ہیں نا اس لنک کو کھولیں وہ لنک کھولتے ہیں آپ کا پورا کمپلیٹر بند ہو جاتا ہے ٹک ہے تو اس کی بھی آپ کی یہ بھی سائیبر کرائم کے ڈومین میں آتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ کیٹیگری جو آپ نے دیکھے ہوگی کہ آپ کی سپیمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کی ایمیلز آتے ہیں کہ یہ کریں مجھے دس دن تک پیسے جمع کرائیں تاکہ آپ کو لوٹری نکلیا آپ کی اس طرح کی یہ بھی سائیبر کرائم کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ بھی اس کے ڈومین میں آتی ہے تو آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا پاکستان کے اندر آپ کیوں کہ اس پروفیشن کے اندر ہے آپ ہائی کوٹ کیا کیا ایسے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو سزا ہوئی یا حکر سے اکاؤنٹس واپس لئے گئے اور ان کو پکڑا گیا اور ان کو رپرمان کیا گیا کیونکہ یہ بلکل نیولی فارمڈ لائے لیکن اس کے بعد بہت زیادہ کمپلینٹس دائر ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد بہت زیادہ اس سے پہلے بھی جو تھی وہ بھی اس کے اندر ڈیل کی جا رہی تھی تو جب انتی کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی اس کے اقارڈنگلی اپنا کام بھی کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے کیونکہ نیولی فارمڈ ہے ججز کو سمجھانے میں لوگوں تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اچھا اب کس کے اندر ڈیل کیا جائے گا کس کے اندر کیا ہوئے گا کمپلینٹس کا کیا پروسیجر ہے ٹریننگ وغیرہ دی گئی اس سے قانون تو بن جاتا ہے وہ بھی ایک پروسس ہوتا ہے لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن اور سب سے پہلے یہ کہ اس قانون کو نافذ کرنے والے اداروں اور انڈیویجولز کی اپنی گروومنگ اور ٹریننگ کہ اس کو سمجھا کیسے جائے اور اس کو عمل میں کیسے لائے جس طرح الیکٹرانک مینت سے اب ہمیں نہیں پتا کہ کونسی کٹیگری کس میں ڈیل کی جا رہا ہے ان سے بھی آپ کو اس کی اویرنیس دی گئی تھی اور اس کے بعد سے انہوں نے کیا نیولی فارم قانون ہے لیکن آپ کا اب ڈیل کیا جا رہا ہے اچھا ایک بہت امپورٹن بات کہ آپ کے پی ٹی اے کے پاس آثورٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح کا فیس بک اکاونٹ ہے یا آپ کا کوئی انسٹا کا اکاونٹ اور آپ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ اس کو بند کر سکتے ہیں اس پرٹیکلر اکاونٹ کو بلوک کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے کو یہ آثورٹی دے دی گئی ہے یا انٹرمز وہ اگر کسی فارن جس طرح فیس بک باہر کا ہے تو اس کے اکورڈنگلی ان کو بھی لکھ سکتے ہیں ان سے بھی وہ انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹا میں یہ چیز آئی ہے تو ہمیں دی جائے اور ہم تاکہ اس پہ انویسٹیگیر کیا اور وہ انفرمیشن لے کے وہ سیز بھی کر سکتے ہیں اچھا کیا اس کے اندر ہمیں ویسے تو ہی سائیبر کرائیم کے اندر سائیبر کی کیٹیگری میں ٹیکنیکلی آتا نہیں ہے لیکن کیا ٹیلی فون پہ اگر کوئی میسیجنگ کے ذریعے کوئی ہیٹ سپیچ یا کوئی ثریٹس یا اس طرح کی چیزیں وہ بھی رپورٹ کی جا سکتی ہیں دیکھیں اگر آپ کو میسیجز کے تھرو آپ کو کہا جا رہا ہے یا آپ کو حراس کیا جا رہا ہے آپ کو سپیمنگ ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہم کمپلین جنریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہے تو الیکٹرانک مینز کے تھرو ہی ہو رہا ہے آپ کو جا کے کسی نے تانگ نہیں کیا یا آپ کو تو الیکٹرانک مینز کے تھرو جو جو آئے گا جس جس اس کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہم جس سارے پروسس کا ذکر کر رہی ہیں اور بار بار ذکر آ رہا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں سکرین پر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اس وقت کہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ لوگ ان کر سکتے ہیں لوگ آن کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کسی طرح سے سائبر ٹرائم کا شکار ہو رہی ہیں یا ہو رہے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے لوگ آن کر کے اپنے مسئلے کو فائی تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈبل نائن ڈبل وان یہ بہت ہی آسان سے یاد رکھنے والی ہیلپ وائن ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ڈبل نائن ڈبل وان اور اس پہ کال کر کے بھی آپ کمپلینٹ اس کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں بلکل کیونکہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ آن لائن جنریٹ کرائیں دو آپ نے جب آن لائن جنریٹ کرا دیں گے تو ایف آئی اے آپ کو بلائے گا آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے گا تو وہ بھی ضروری ہے لیکن پہلے آپ انیشل پروسس اگر آپ نہیں پہن سکتے ہیں اور ہر آپ کی پروونس میں ڈیفرنٹ آپ کی ایف آئی اے کی ثورٹیز بنی ہوئے ہیں جس پہ آپ جا کے اپروچ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسلامباد آکے میں بیٹھی ہوں اور میں اسلامباد آکے جنریٹ کرا سکتی ہیں نہیں کوئٹا کی اپنی ہیں ڈیفرنٹ ادارے بنے ہوئے ہیں اور یہ سپیسیوک ایف آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے مہم اب یہ بتائیے کہ مختصر لیکن کافی جامعی انداز میں آپ نے ہماری بالو بات میں اصافہ کی ہے یہ بتائیے کہ اب آتے ہیں لائیرز کی طرف تو کیا لائیرز پہ بھی جس طرح ہم کہتے ہیں یہ فیملی لاکک یا کرمینل لاکک تو کیا سائیبر سے ریلیٹڈ لائیرز کی بھی سپیشیلیٹی بن چکے ہیں اچھا ہاں ایک بہت امپورٹن چیز کہ جب آپ کوئی کمپلین جنریٹ کریں گے تو تو سٹیٹ آپ کے بحاف پہ کیس لڑے گا جس طرح آپ کا کیونکہ اس کی کرمینل لیچر ہے اور اس میں پاکستان پینل کوڈ اپلائے ہوتا ہے تو سٹیٹ آپ کے بحاف پہ اس پہ کیس لڑتا ہے پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں اور ییس اس کا آئیڈیا ہونا اس لائیر کے پاس جائیں جس کو اس کا آئیڈیا ہو Thank you so much مہم بہت بہت شکریہ have a great weekend ahead ہم چل کے لیں گے ایک break اور break کے بعد آپ کی ملاقات آصف مجوکہ صاحب سے کروائے جائے گی رہی میرے صاحب آج صحیح معنوں میں وقت کم اور مقابلہ سکت ہے تفصیلی تعریف کے بجائے فوراں آپ کو ٹڈیوز کراؤں گا آصف مجوکہ صاحب آصف صاحب کیسے بزاج ہیں بلکل ٹھیک آصف صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ کا ماضی مستقبل آپ کو کوئی بیماری ہے اس کے حوالے سے guidance ہم یہ disclaimer چلا دیں آصف صاحب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بیماری کے علاج کے لئے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیکن یہ آپ کو guide کر سکتے ہیں آپ کے کریئر میں آپ کی محبت عشق کے مسائل محبت شادی میں بدلے کی نہیں بدلے کی کامیاب شادی پیسے جائداد سب کچھ ہوگا ہاں ہاں سب کچھ جو کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں بتاتا چلا جاؤں گا آپ سے exactly breakfast at home ہمارا facebook page ہے اس پہ کیا لکھ کر بھیجیں جی آپ کچھ بھی لکھیں دو سے تین لائنز لکھیں اور اس کے بعد آپ کچھ لائنز ویسے لگا دیں اور دو تین سرکل دو تین لائنے اور انگریزی میں کوئی دو لائنے my name is توسیق حیدر i live in اسلام آباد i am a پاکستانی میں مثال دے رہا ہوں یہ لکھ کے اپنا نام اور جگہ کے نام ضرور لکھنا ہے اور وہ آپ اس کا سکرین شاٹ میں اور ہمارے کارنیٹرز مال ساتھ موجود ہیں آپ ہمیں فوری طور پر بھیجی لیکن ہوگا کیا یہ اب ہم آسف صاحب سے جانتے ہیں اچھا جی کیا ہوتا ہے جی لکھائی دیکھ کے کیا آپ بتاتے ہیں کیا لائنے جب میں دیکھتا ہوں اس میں میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کنٹنٹس کیا ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے آپ جنہیں جو ورڈ راگ کیا ہیں اب اے بی سی ہر ایک نے دیکھی ہوئی ہے لیکن لائنے کبھی بھی کسی کی رائٹنگ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی بالکل نہیں کرتی اچھا کیوں نہیں کرتی کیوں کیونکہ اس کی منٹل گروہ اور ہے اس کی منٹل اپروچ ہو رہا ہے البتہ ایک اور چیز ایڈیشنل میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جو ماں باپ سے انہیریٹ کریں گے ان کے وہ ورڈ اور آپ کے ورڈ میچ کر جائیں گے یعنی میں اپنے والدہ سے اگر کوئی قولیٹی انہیریٹ کی ہے تو ڈی یا ای وہ بھی ویسے ہی لکھتی ہوں گی جیسے میں لکھتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ آپ کی ہنڈ رائٹنگ آپ کے ماں باپ کے زیادہ کلوز ہوگی دوسروں کی نسبت کیوں کیونکہ آپ وہاں سے ہی ایڈیشنل لے رہے ہیں پھر جب جو ایڈیشنل لیں گے کچھ چیزیں وہاں سے سیکھیں گے وہاں سے میچ کریں گی وہ آدات تیچر والی بھی ایڈیشنل وہاں سے میچ کر جائیں گے یہ علم سیکھا کیسے جاتا ہے یہ ابھی جاب 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 میں نے کسی سے اس طرح اور درستیٹوٹ سے سیکھا نہیں ہے کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جو یہ یہ بھی کچھ بتا رہا ہے کوئی بوک نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بتا رہا بھی تھا جب میری عاصف صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی آج سے کچھ مہینے پہلے تو یقین کیجئے میں اور میری پوری ٹیم ہم دنگ رہ گئے حیران رہ گئے کہ انہوں نے واقعی اس قدر درست ہمارے ماضی کے بارے میں ہماری آدات کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی حیران کن مثال کے طور پر سگنیچرز کے آپ کیسے کرتے ہیں اس سے آپ سگنیچر دیکھ کے بھی آپ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کی لائن کا فلو جو میں دیکھوں گا کہ لائن سٹریٹ جا رہی ہے آف وڈ جا رہی ہے لائن ڈاون وڈ جا رہی ہے پھر جاتے جاتے آپ کون سا سنٹینس میں سے کون سا وڈ سپوز ہم لکھتے ہیں ایم گوئنگ گوئنگ کو ان جو ہے ہم اومیٹ کر کے آگے جی ڈال دیتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اومیٹ کیا ریزر ہوئی میں وہ دیکھوں گا کہ سپیس کہاں آپ سپیس اب زیادہ دے رہے ہیں کہاں تھوڑی دے رہے ہیں تمام چیزیں دیکھ کر پھر جو ڈیسینئر بنتا ہے وہ پروپر ڈیسینئر اب ہم کوکلی ہمارے پاس پہلے تین سوال آگے ہیں ان تین سوالوں کے جواب جلدی سے لیں گے اس کے بعد آصف مجوکہ صاحب سے ہم تھوڑی سی ڈیمنسٹریشن بھی لیں گے ایک مارکر اور کارڈ کے ساتھ یہ ہمیں لکھ کر بتائیں جو بات کر رہے ہیں کہ ڈی اگر یوں ہو تو کیا ہوگا اور اگر ای یوں ہو تو کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کے زمانے میں آصف مجوکہ صاحب پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں اور اس بہت ہٹ ان کا سیگمنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم نے ان کو دوبارہ مدو کیا ہے جی سب سے پہلے کس نے یاد کیا ہمیں نصیر حیدر بھیرا سے نصیر حیدر صاحب تیار ہو جائیں ایک تو یہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ آل آف سرنٹی ڈی سی ان کرتے ہیں بڑے بیتجین کرتے ہیں فورا ان کوئی ڈی سی ان کرنا پڑ جائے گا تو اس چیز کی ایکس پارٹ ہے کوئی تینشن نہیں ہے کوئی ہزیٹیشن نہیں ہے اور بلکل ایکوریٹ میں یہ حران ہو گیا کہ ایکوریسی بھی اور کوئک سروے یہ سارا آپ نے جانا ان کی ہنڈ رائٹنگ دیکھتے ہیں ہنڈ رائٹنگ سے بھیجی ہیں وہاں سے میں نے دیکھا اور یہ لیکن بعض اوقات جو ان میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے جب یہ ڈی سی ان کر چکے ہوتے ہیں اور موسٹی ایکوریٹ ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ ایکوریٹ ہیں اس کے باوجود اس میں ہی پھنس جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ نہیں میں نے کہا غلط تو نہیں کر دیا پس ایک حد تک تو سوچنا چاہیے لیکن اس کو ضرور سے زیادہ سوچنا بھی نیگٹیو ہوتا ہے نصیر بھائی پوائنٹ نوٹ کرلیں آپ پوائنٹ نوٹ کرلیں آپ اور انہیں اس پر یہ پریزل کانشیس نہیں ہے کہ میری تعریف ہوتی رہے میں کوئی کام کر رہا ہوں انہوں کنسان ہوتا ہے اپنے کام سے کہ میں کام کرتا رہا ہوں اگر کوئی تعریف کرے کرے نہ کرے تو انہوں کوئی دلچسپی نہیں رہتے فٹ آدمی نصیر صاحب آپ موزار گئے ہیں ان کا بہت اچھا ہے بہت دور تک کا بہت زیادہ اور بہت کور کرتے ہیں لیکن اس کے کینس پر اکارڈنیلی کام نہیں کرتے جی سینسٹیو سینسیبل لیکن کنسسٹن نہیں ہے سینسٹیو ہے آپ سائمہ سینسیبل بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں لیکن کنسسٹن نہیں بہت کام کرتے کرتے جب تک ساتھ کوئی نہ ہو کمپنی میں ساتھ نہ ہو تو پھر بہت سے کہتے ہیں کافی ہے آج کے لئے ٹھیک ہے جی ڈھوک محمد خان سے امیر عبداللہ میاں والی کی گاؤں ہیں ڈھوک محمد خان اس سے امیر عبداللہ ہیں ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آفینسیو ہیں جب بھی ڈسین لینے لگتے ہیں تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں آتی بالکل ایکوریٹ ڈسین آئے گا ان کا لیڈنگ کوالٹیز رکھتے ہیں آپٹیمیسٹیک ہیں اور جو مائنس پوائنٹ ان کا ہی ہے کہ اپنے غلط فیصلوں کو بھی ڈیفرینڈ کرتے ہیں یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے پھر اس کو تو تسلیم کریں اس کو تسلیم کریں تو ان کے لئے گائیڈنس یہ ہے کہ اپنی عادت پر تھوڑے سا کام کریں کہ آپ کا اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو تسلیم کریں اس میں صرف یہ کر دیں اگر آپ نے پاس ہوتا تمہیں مارکر صاحب کو بتا سکتا اگر رائٹر سے چیک کرنا ہے تو جو ایف کو لے جاتے ہیں اس کو اینڈ پچھل مووو نہ کریں اب بریک کے بعد آپ کو سب چیزیں پروائید کریں اور مزید اگر کرنا ہے تو یہ کسی کے ساتھ کونسلنگ کر لیا کریں مشورہ کریں مشورہ کریں گے اسے کنسیڈر کریں گے تو آپ کے غلط پوائنٹ آپ کو بھی دیفنڈر کریں گے اچھا جی آخری کونسا ہم ایک چوڑا سا بریک لیں گے بریک کے اندر میری زبردستی پروڈکشن ٹیم ایک مارکر اور ایک دو کاغذ لانکے دیں گے آسر مجوکا صاحب کو تاکہ یہ آپ کو ساید سا گائیڈ بھی کریں کہ آپ نے اب ایف کو نیچے لے جائیں گے تو یہ عادت بیتا ہے ہاو امیزنگ ہے نا انفرسٹنگ بات کہ اگر ایف کا یہ ڈنڈا ادھر سے چلا گیا اور یہاں سے پر اس کو تھوڑا اوپر کی طرف کریں جسا آپ نے مجھے ٹی کی گائیڈنس کی تھی اور اس پہ میں نے کام کیا تو یہ اس طرح کی گائیڈنس بھی ہوگی چھوڑا سا بریک کے بات بھی دیں گے بریکفرسٹنہ آسف موجوکا صاحب بریکفرسٹنہ کے سیٹس میں موجود ہیں جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں انجور پرسنیلیٹی بیلڈنگ اور آپ کے جو مائنس پوائنٹس ان کو آپ کیسے اوورکم کر سکتے ہیں آپ کی شخصیت سازی کے حوالے سے آسف صاحب اس بریک کے دوران تین چار اور میسیجز آپ پر پہنچے ہیں تو حضرت بتائیے کون ہیں میں پہلے کار دکھاتا ہوں جو غلط ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو لوگ جو لوگ اپنے غلط ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے ان کے اندر یہ عادت ہے کہ مجھ سے غلط ہی ہوئی غلط فیصلہ ہوا لیکن میں نے ماننا نہیں ہے اور جناب وہ ننہال دھدیال والے کیا کہیں گے سسرال والے کیا کہیں گے تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کٹ یہ کیا مشورہ ہے جی ذرا ایکسپلین کریں یہ یہ کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ نے اس کو یوں لے جائے یعنی ایف کا نیچے کا حصے کو گول نہیں کرنا جبکہ بلکل ایف کا نیچے کا ڈنڈا جو ہے وہ سیدھا آنا چاہیے ایسے آپ کا ایف ایسے ہونا چاہیے یہ اینڈ والا یعنی یہ جو گول سا ہو گیا ایسا نہ ہو ایف بلکل انڈ والا جو ہے وہ آپ اگر اس پہ تھوڑا سی ورکنگ کریں تو آپ کی شخصیت کے اندر یہ تبدیلی آئے گی کہ اگر آپ کسی غلط فیصلے پہ اڑ جاتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں تو آپ کے اندر تھوڑا سا چھہراؤں تھوڑی سی طبیعت میں نرمی واقع ہوگی جی اگلا کارڈ کیا ہے رابعہ میاں والی سے میاں والی والے بہت یاد کر رہے ہیں ہمیں ایک تین کی اچھی ایسی قوالٹی یہ ہے کہ انیشیٹیو ایکسپالٹ ہیں یہ جب بھی کوئی ٹاسک دیا جائے گا یا کوئی ایسی رسپونسیبیلٹی ملے گی تو انیشیٹیو لینے کے لئے کوئی اشیو نہیں ہوتا کہ انیشیٹیو جو ہے میں لے لوں نہ لوں سوچوں نہ سوچوں نہ سوچوں وہ فوراں کہتے ہیں کہ مجھے کام ملے مجھے کام ملے میں فوراں کرنے کو تیار ہوں اور دوسری یہ چیز کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیٹھیں ایسی قوالٹی کو اس پر چوچھا جائے یہ پوسیبل نہیں رابعہ آپ نے ہمیں پھر بتانا ہے کہ آصف صاحب نے صحیح پرسنیلیٹی انیلیسز آپ کیا یا نہیں لیکن جب کوئی کمپلیکس سیچوشن آ جاتی ہے نا تو اس وقت پھر انکلی ایشو بن جاتا ہے کہ یہ اس کا میں کیا کروں کمپلیکس سیچوشن آگئی اور اس کو بجائے اس پر ٹائم لگانے کی اس سے جان چھنانے کی کوشش کرتی ہیں اچھا یہ یہ نہیں کرنا اس پر ٹائم لگائیں ایک دفعہ غلط ہے تو کسی پوچھ لیں کوچنگ لے لیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ بلکل شائے ہوئے نہ کریں گھبرائیں نہیں آنکھیں مت چھنائیں اگر کوئی مشکل آگئی ہے تو اس سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں بلکل ٹھیک ہے جی ان کا سلوشن یہ ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اچھا اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں جو ایف والا سلوشن وہ جنرلائز تھا سب کے لئے یہ بی کا سیکنڈ والا پورشن پہلے سے بڑا ہونا چاہیے رابیہ آپ کے بی اس کا جو نیچے والا دائرہ ہے نیچے والا دائرہ وہ اوپر والے سے بڑا ہونا چاہیے اوکے رابیہ آپ نے اس پر ورک کرنا ہے اگلا کون ہے جی صابر حسین ہے رحیم یار خان سے ان کا وین بھی بہت زبردست ہے اور اس کے کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس چھیک ہے سوچا سوچا اور سمجھا بہت کچھ لیکن کیا کچھ نہیں مہنتی ہے ایکٹی ہے بلکل گوڑ ڈی سی این میکنگ ہیں ڈی سی این بہت اچھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو بھی ایک ڈی سی این لے لیا اس پر ایک ڈسکس کرتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ڈسکس کرنے کی وہ خود بخود لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے آپ اچھا کام کرتے چلے جائیں لوگ اس پر بات کریں اور اگر آپ خلط کام کریں گے لوگ بتائیں گے اگر نہیں کریں گے لوگ نہیں بتا رہے ہیں یہ دنیا ایسی ہے اچھے کام کا کوئی نہیں بتاتا کوئی بھی نہیں بتا ہے اس کا مطلب آپ ٹھیک جا رہے ہیں میں بھی جب شو کر کے نگلتا ہوں میرے پروڈیوسر جس دن خاموش خاموش پھر رہے ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج میں نے اچھا کام کیا رحمان ہے چترال سے یہ لیے لیبر ایکسٹرارڈنری کرتے ہیں اچھا اوکے اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ٹاسک ہے آپ کا اس سے چلو کچھ تھوڑا بہت پلاس مائنس ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر بس ایک ہی کام کو لے کر آپ پکڑ کر بیٹھ جائیں اور اسی کو ہی پولش کرتے رہیں اوکے یہ چترال سے کون ہے جی رحمان نام ہے ان کا رحمان چترال سے اوکے ان کی یہ چیز ہے کہ یہ ان کا بہتر سے بہتر تار کی طرف جاتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی جلدی ساٹسفیکشن نہیں ہوتی کوئی کام کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں کسی سے پوچھ رہوں پوچھتیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا تو اسیم جو میں نے بتایا لوگ خود بخود چکیں گے چلائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اچھا جی اب ہمیں جنرلی دو تین بتا دیں جس طرح جو سب پر لاغ ہوا ہیں وسال کے طور پر ٹی یا ڈی کہ جنرلی ٹی کو کیسے لکھیں ڈی کو کیسے لکھیں اور کیا بہتری شخصیت میں آ سکتی ہے جو کہ تقریباً سب پر لاغ ہوا جائے آئی کنڈ ایشیو آتا ہے بعض اوقات کمپلیکس سیچویشن آتی ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں یا کوچنگ نہیں ہوتی یا ایکسپیئنس نہیں ہوتا یا اس کے کیا سن کے واس تو اس صورت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں لو جی ساب نوٹ کر لیں ہینڈ رائٹنگ بچپن میں نہیں کسی نے سکول میں صحیح سیکھی تو اب کرنی پڑے گی سیکھ یہ دیکھیں آر کو یوں لکھنا ہے اچھا آر کو یوں لکھنا ہے اوکے آر کا یہ یہ لیندھ بھی بڑی ہو یہ بھی بڑی ہو اور یہ سرکل بھی بڑا ہو اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کمپلیکس سیچویشن سے کبھی جی نہیں چرائیں گے آپ کہیں کہ نہیں آنے دیں اس سے بھی کمپلیکس ہے تو اس سے بھی بہتر سے اوکے 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 یہ ضروری تھا یہ ایسے ایسے ٹاسک آتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا بالکل ٹھیک آسف مجوکہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹا صاحب بریک لیں گے بریک میں ہم دیکھیں گے اگلے سیکشن کے لیے تین چار اور قویسٹنز ہمارے سامنے آج ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں جو مجھے لگ رہا ہے آپ ہمیں مشورہ دیں میں ہم سب کہتے ہیں کہ اصل میں executive producer اس show کے آپ سب ہیں آپ ہمیں guide کرتے ہیں کیا آسف مجوکہ صاحب کا ہمیں ایک weekly segment handwriting guidance کا شروع کرنا چاہیے یا نہیں یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے breakfast at home کے facebook page پہ یا توسیق ہے دو جو میرا facebook page ہے یا توسیق ہے ڈا ٹی ایچ جو میرا انسٹا کا handle ہے اس پہ ہمیں جا کے مشورہ دیں کہ آسف صاحب کو regular ہمیں program کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں چھوٹا صاحب بریک لیتے ہیں بریک میں دیکھتے ہیں بہت سارے سوالیں اس میں سی تین چار آپ کے سامنے رکھیں گے lly sharing stare ے یہ ے ڈیجینور ڈیو 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 ادنان شاہد ہیں جیلم سے جب کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں تو فوراں ہی ڈیلیور کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کہتے کہ بس دیکھوں گا سوچوں گا سمجھوں گا بس ٹھیک ہے جو کر لیا اور یہ اچھی قوالٹی ہوتی ہے جب یہ کوئی کام یہ ٹاسک کرتے ہیں تو پہلے اس کی فورس ہی پہلے کر لیتے ہیں کہ اگر میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو کیا کیا کانسیکنسز ہوں گے جو مجھے فیس کرنے پڑیں گے یہ بھی بڑی اچھی عادت ہوتی ہے اپٹیمسٹک ہیں کوئی مایوس ہی نہیں ہوتی کہتے ہیں کیا ہوا ایدھا فٹیمٹ ہوئی نہیں ہو رہی تو دین سو وٹ نیکس ٹائم سے ہی پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا ٹرائی ٹرائی اگین ویری گوڈ مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہر پوائنٹ ہر کام کو ہر ٹاسکو ایک ہی ویٹی دیتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جو خاص ہے اس کو ویٹی دی جائے جو خاص نہیں ہے بس عام ہے وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر کاموں کو پریورٹائز کرنے کی ادھان شاہد آپ کو ضرورت ہے جی سفیان ہے لیکن بتایا نہیں کہاں سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایکوریٹ بلکل کام ایکوریسی ہے ان میں اور لیڈنگ کوالٹیز ہیں ان کا وی این لیس ہے لیکن ورکنگ زیادہ ہے اب کچھ دیر پہلے ویجن زیادہ ورکنگ لیس والے بھی آئے تھے یہ پوائنٹ میں ضرور ایڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ کمبینیشن پروپر نہیں ہوگا تو آؤٹپٹ زیرو ہو جائے گا اچھا اس کو وی این ہے پروگریس کام پریکٹیکل نہیں کر رہا ڈیلیور کچھ نہیں کر رہا اس وی این کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایک مندہ کام تو بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وی این ہی نہیں ہے روٹ کا پتہ ہی نہیں میں نے جانا کدھا رہا کرنا کیا ہے کیا ہے کیسے ہو تو تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کوئی آؤٹپٹ لی سکے گا تو آسف صاحب اس کا مطلب ہے آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں کہ زندگی میں ویسے بھی اس کا ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی ٹارگٹس رکھنا کوئی ایمبیشن رکھنا ضروری ہے اس کا مطلب ہے بالکل خالی محنت تو پر کچھ چیز میں ہو رہی ہے یہی تو چیز ہے کہ آپ کو یہ دونوں ونگز کھیلنے پڑیں گے اور پیرلل کھیلنے پڑیں گے تو ان کے لیے بھائی کا نام کیا ہے یہ جن سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے سفیان تو سفیان کے لیے کوئی مشورہ ہے یہ سفیان کے لیے بھی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے لو جی ہر ایک کے لیے مشورہ آپ کو ملنے لگایا ہے ہینڈ رائٹنگ سے یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے جی یہ ایس یہ تو چھوٹی یہ لگ رہی ہے آہ چلیں نہیں یہ میں نے پیدا ڈال دیا ایس میں آپ کرنا کیا ہے اس سے اوپر والا پورشن یہ وی ان کے لیے اس سے نیچے والا پورشن پریکٹیکل کام کے لیے ہے اوکے تو ایس کو کرنا کیسے لکھنا چاہیے ایس کو جب آپ لکھنے جا رہے ہیں تو آپ نے یوں جانا ہے یہ دونوں یعنی کہ تھوڑا سیکسپلین کیجئے اوپر کا بڑا ہو کہ نیچے کا بڑا ہو کہ چھوٹا ہو کہ گول ہو کہ لمبا ہو کہ چپتا ہو یہ اس کے دو سیکشن ہیں ٹھیک ہے اس سے اپر سیکشن وی ان کو بتاتا ہے اور نیچے جو حرمت بڑا ہوئے ہیں تو اس کو کیسے لکھنا چاہیے دونوں وینک جو ہنے就是說 دونوں میں کمی نہیں ہو رہا ثانتًا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ اے اوپر کا شور سیکش لے آپ یہ benutوجر آپ سے تر vegetation تر рес gim یہ conven Mỹ خودر جائے ہمارے پاس لائبا ہے جرموٹ سے یہ کام کرنے سے پہلے یہ کافی سوچتی ہیں ایکسٹر اردنری سوچنے کا ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایکسٹر اردنری سوچتی رہیں گی تو اس سے آؤٹ پورٹ ہمیشہ سیم رہے گی ٹائم ویسٹیج آف ٹائم ہو جائے گا تو آپ یہاں تو دو طریقے ہوتے ہیں کسی سے کوچنگ لے لیں کہ میں یہ کام کروں نہ کروں دو تین کوچنگ کے بعد دو تین سٹیپ کے بعد آپ ایک وقت ہوگا ایک پوزیشن پر سٹینڈ کر جائیں گی جس وقت آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو ٹائم ویسٹ کرتی ہیں سوچ سوچ کر اس کی ضرورت نہیں رہتی گریٹ آسف صاحب تینکیو سو مچ ہمیں اب شو کو وائند اپ کرنا ہے لیکن پچھلی پار بھی ایسی ہوا تھا اور آج بھی بہت زیادہ ہیٹ کیا آسف صاحب کے سیگمنٹ اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو ریگولاری ہاتھ نہیں آتے ہمارے اب زرہ کچھ آپ کی جال بچھانا پڑے گا مجوکہ صاحب آپ کے لیے کہ یہ ایری ویک کچھ پلان کرتے ہیں کچھ پلان کرتے ہیں آپ ہمیں مشورہ دے گریٹ آسف صاحب ہمارا فیس بک پیج توسیکہدر میرا فیس بک پیج یا توسیکہدر.th میرا انسٹا کے handle اس پر بتائیں کہ آپ آسف صاحب سے کس طرح کے questions کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے ان سے guidance لینا چاہتے ہیں اور ہم سوچیں گے کہ یلو کرسیوں کے اوپر ایک ریگولاری سیگمنٹ آسف صاحب کا لے کے آئیں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ good day to you have a great weekend ahead زندگی ندیج اجازت پھر مناکات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی